دوستوں جیسا کہ آپ سب بھی دیکھتے آئے ہوں گے کہ ایشوریہ اکثر اپنے سسور امیتاب کے ساتھ نظر آتی ہیں اور دونوں کے بیچ کافی اچھی بانڈنگ بھی نظر آتی ہے جس پر کئی بار سوال بھی اٹھتے آئے ہیں جو کہ بلکل صحیح نہیں ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ گت روپ میں ان دونوں کے بیچ کچھ الگ ہی سمبند ہے حالی میں لطا منگشکر کے ندن پر بھی امیتاب ایشوریہ رائے کے ساتھ ہی پہنچے تھے جس پر سوال اٹھ رہے ہیں بتایا جا رہا کہ امیتاب کے خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اسی لئے وہ وہاں سے جلدی نکل گئے تھے لیکن پھر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ ہمیشہ یہ دونوں ہی ساتھ میں کیوں سپورٹ ہوتے ہیں وہیں ایسا ہی ایک اور قصہ بھی پھر سے وائرل ہو رہا ہے جہاں ایک آوارڈ فنکشن میں ایشوریہ نے ساڑھی پہنی ہے بہت ریویلنگ بلاوس کے ساتھ وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں اور وہ اس فنکشن میں امیتاب کے ساتھ پہنچی تھی جبکہ وہاں پر نہ جایا بچن نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی ابیشیک بچن امیتاب ایش دونوں کافی کلوز نظر آ رہے ہیں جس پر ترہ ترہ کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ دونوں اتنا ساتھ ساتھ کیوں دیکھتے ہیں کم سے کم جب ان دونوں کے پارٹنر ساتھ میں نہیں ہیں تب تو انہیں تھوڑا ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہیے ایک بار امیتاب سے بھی اس بار میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ کیا اور ایشوریہ کے رشتے کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جس پر امیتاب نے کہا تھا کہ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی ہی بات کرے گا اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے دوستوں کی اس طرح کی باتیں کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے ساسور بہو کا رشتہ باپ بیٹی کے رشتے سامان ہوتا ہے جس پر اس طرح کی ڈپڑیاں کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے